اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہمارے پاس میت کلاس ایٹ کی فرس لیسن ہے ہمارے پاس یونن نمبر دو ریال نمبرز ہمارے آج کا لیسن لیسن وان ہے یونن نمبر دو کا ریال نمبرز اور جو ہمارے ٹاپکس آف ڈسکشن ہیں وہ ہیں فرس پر فال ہم دیفنیشن جانے گے ریشنل نمبر کی ریال نمبر کیا ہوتے ہیں پھر ہم دیکھیں گے کہ ٹرمینیٹنگ اور نون ٹرمینیٹنگ دیسیمل فریکشنز کیا ہوتی ہیں لاسٹ پھر ہمارے پاس جو نون ٹرمینیٹنگ دیسیملز ہوتے ہیں ان کی دو قسمیں ہوتی ہیں ریکیورنگ اور نون ریکیورنگ دیسیملز ان سیون پوائنٹس کو جانے کے بعد جو ہے وہ ہم ان کے ساتھ ساتھ ان کی اگزیمپلز کو ڈسکس کریں گے اور پھر ہمارے پاس ایکسرسائز ہے ٹو پوائنٹ وان اس کا کوئیسن نمبر وان اس کے فرسٹ اور سیکس پارٹ جو ہے وہ میں آپ کو سال کرواؤں گا اور کوئیسن نمبر ٹو کے پارٹس ہوں گے ہمارے پاس ٹو اینڈ ٹویلو یہ آپ کہہ ہوگا ایز ایک کلاس ورک جو میں آج آپ سے ڈسکس کروں گا ہوم ورک کے طور پر آپ نے جو ہے وہ لاسٹ پر دیا گیا ہے لرن آل دیفنیشن جو دیفنیشن سیون پوائنٹس اوپر دیئے گئے ہیں یہ آپ نے یاد کرنے ہیں اور ساتھ نیچے جو مینشن کوئیسن ہیں وہ آپ نے نوٹ بک کے اوپر سول کرنے ہیں دیفنیشن کے لیے آپ کو آلریڈی نوٹس پروائیڈ کر دیئے گئے ہیں جو کہ سمر پیک میں دیئے گئے ہیں آپ کو یونٹ نمبر ٹو وہاں سے دیکھئے گا ریال نمبر سے ہیں اور فرسٹ آف آل ہمارے پاس جو دیفنیشن ہے وہ ریشنل نمبر کی ہے the numbers which can be written in the form of p by q where p and q belongs to z and q is not equal to zero is called rational number the set of rational number is represented by q capital q کے ذریعے ہم اس set کو represent کریں گے اور examples کے لیے ہمارے پاس ہے 2 by 3 under root 9 minus 7 by 9 under root 16 by 25 اور under root 25 ساری کی ساری جو ہیں وہ مارے پاس rational numbers کی examples ہیں similarly define کریں گے ہم irrational number کو the numbers which cannot be written in the form of p by q where p and q belongs to z z mean integers ہوں گے positive are negative numbers and q is not equal to zero the set of irrational number is represented by q prime اور اس کے لیے ہمارے پاس example ہے under root 2 اور next example ہے ہمارے پاس 1.7320505 next ہے ہمارے پاس under root 17 as a ہمارے پاس example ہے rational number کی یہاں پہ جو under root 4 ہے وہ irrational numbers کی example میں نہیں ہوگا اس کو ہم یہاں سے cancel کر لیتے ہیں باقی example ہمارے پاس irrational numbers کی ہیں next ہے ہمارے پاس set of real numbers set of real numbers is the union of rational numbers and set of irrational numbers is called real numbers real number is denoted by r اور اس کے لیے ہم لکھتے ہیں r is equal to q union q prime ریشنل ریشنل یونیون ایر ریشنل next ہے ہمارے پاس جو next ہماری term ہے terminating decimal fractions the decimal fraction in which the number of digits after decimal point is finite جنہی جس کے اشاریے والے حصے میں digits کی تعداد محدود ہو جن کی تعداد ہمیں واضح طور پر پتا ہو انہیں ہم کہتے ہیں terminating decimal fractions for example یہاں ہمارے پاس example number one ہے convert nine by four to decimal fractions تو سب سے پہلے nine جو ہے وہ ہمارے پاس numerator ہے اور four کیا ہیں denominators ہیں تو nine کو divide کریں کہ four پہ nine کو ہم نے inside the box لکھا ہے nine کو four پہ divide کریں ہمارے پاس اس کا solution آرہا ہے two point two five it's mean کہ decimal کے بعد ہمارے پاس just two digits ہیں اور solution ہمارے پاس یہ nine by four کا ہے two point two five it means کہ یہ terminating decimal fraction ہے next page پہ ہمارے پاس ہے non terminating decimal fraction the decimal fraction in which the number of digits after decimal point is infinite are while converting a rational number into decimal fraction the division process does not ends it's means divide کرنے کے بعد جو ہمارا decimal part ہوگا اس میں digits جو ہوں گے وہ infinite ہوں گے جانی ختم نہیں ہو رہے ہوں گے مسلسل وہ آگے چلتے جا رہے ہوں گے for example یہاں پہ ہم نے solve کیا ہے example one by nine اس کو convert کیا ہے decimal fractions میں تو جب ہم اسے divide کرتے ہیں by actual division method تو ہمارے پاس اس کا answer آتا ہے 0.111 and so on یہ continue ہو رہا اسی طرح تو یہاں سے ہم یہ guess کرتے ہیں یہاں سے prove ملتا ہے کہ یہ non terminating decimal fraction ہے moreover یہاں دیکھئے گا division process میں اس کو highlight کیا ہے کچھ points کو جو numerator ہم box کے اندر لکھتے ہیں جس رقم کو divide کرنا ہے اسے کہتے ہیں dividend اور جس رقم پہ divide کر رہے ہیں جنہی 9 اسے ہم کہیں divisor اور last پہ جو last step میں ہمارے پاس کچھ بچ جائے گا اسے ہم کہتے ہیں remainder اور ہمارے پاس تقسیم کرنے کے بعد جو answer آئے گا جسے ہم اوپر لکھتے ہیں اسے کہتے ہیں quotient جی چار پوائنٹس آپ سے discuss کیے تھے دوبارہ سے ان کو دھورا دیا گیا ہے آپ ان کو یاد کر لیجئے گا next ہے ہمارے پاس types of non terminating decimal fractions ایسی decimal fraction جن میں decimal کے بعد points digits کی تعداد جو ہے وہ لا محدود ہو جو digits continue non recurring decimals students ہمارے پاس types of non terminating decimal fractions دو ہیں تو first type دیکھیں گا recurring or repeating recurring کو ہم repeating بھی کہتے ہیں the non terminating decimal fraction in which the same digits or group یعنی block of digits repeat infinite times is called recurring decimal fraction ایسی ہمارے پاس decimal fraction جس میں decimal point کے bar digits continues تو ہوں لیکن ایک ہی digits جا digits کا group بار بار repeat کر رہا ہو تو ہم اسے کہتے ہیں recurring decimals for example ہمارے پاس یہاں دو example دی گئی ہیں 10 by 3 جب ان سے ہم solve کرتے ہیں تو ہمارے پاس solution آتا ہے 3 point 3 3 3 and so on its mean decimal part میں 3 ہی بار بار repeat ہو رہا ہے more over next ہمارے پاس example جو ہے 22 by 7 تب ہم انہیں divide کرتے ہیں نا divide کرنے کے بعد ہمارے پاس group of digits repeat کرتا ہے group of digits repeat کر رہا ہے تو its mean کہ یہ recurring decimal ہوگی next ہمارے پاس non recurring decimal fraction the non terminating decimal fraction in which the same digits or group of digits does not repeat in finite time is called non recurring decimal fraction for example 19 by 6 is ka solution ہمارے پاس 3 point 1 6 6 6 اور دوسرا ہمارے پاس example ہے under root 2 اور is ka solution ہمارے پاس 1 point 4 1 4 2 and so on students next ہمارے پاس exercise 2 point 1 اور question number 1 convert the following rational numbers into decimal fractions also separate terminating and non terminating decimals ہمارے پاس اس کے 6 parts ہیں اور میں آپ کو جو ہے وہ method سمجھانے کے لئے صرف دو parts جو ہیں وہ جہا solve کر دکھاؤ گا ہمارے پاس first part ہے 5 by 7 students first part ہے ہمارے پاس 5 by 7 ہم 5 کو divide کر رہے ہیں 7 کے اوپر 5 کیونکہ numerator ہے تو اس کو ہم نے box کے اندر لکھا ہے اور 7 کو باہر لکھا ہے as a divisor 5 چھوٹا ہے 7 سے 5 divide نہیں ہو پا رہا 7 پہ تو ہم اس کو decimal apply کرتے ہیں اوپر 0 point لگا دیا اور point لگانے کے بعد نیچے 5 کے ساتھ بھی 0s use کر سکتے ہیں سو اس کو آگے دیکھئے گا کیسے solve کیا گیا ہے students ہم نے decimal apply کیا 0 point لکھا اس کے بعد اوپر سے 0s ہم use کر سکتے ہیں step by step ہم نے simply divide کیا ہے method سے ہمارے پاس جو اس کا solution ہے وہ 0 point 7 14 students ہم نے 5 کو 7 پہ divide کرنے کے لئے 5 کو box کے اندر لکھا ہے decimal لگانا پڑے گا ہمیں کیونکہ 5 چھوٹا ہے 7 سے decimal لگایا اس کے بعد ہم 0s use کر سکتے ہیں simply ہم نے اسے divide اور last پہ ابھی ہمارے پاس جو 4 ہیں وہ remainder ہمارے پاس بچ رہے ہیں اور quotient جو ہے وہ ہمارا اس میں ابھی digits continue ہو سکتے ہیں فیلحال ہم نے اسے 5 digits ٹک solve کر دیکھا ہے اور ابھی تک یہاں وہ digits stop نہیں کر رہے اور مزید 4 as remainder ہمارے پاس ہوگا ہمارے پاس question number 1 کا 6 part 8 by 5 اور ہم نے چیک یہ کرنا ہے کہ یہ terminating ہے یا non terminating ہے 8 کو 5 پہ divide کریں 5 1 is 5 اور ہمارے پاس question میں 1 آئے گا اور remainder میں 3 ہے لیکن اس سے آگے جو ہے وہ مزید divide ایسے نہیں ہوگا تو ہمیں decimal اوپر decimal لگائیں گے اور نیچے decimal لگانے کے بعد ہم zeros use کر سکیں گے students ہمارے پاس ہے 8 by 5 ہم نے اسے divide کیا ہے 5 1 are 5 اور 3 remainder ہے اس کے بعد ہم نے decimal apply کیا zeros اوپر سے use کی ہیں نیچے 30 بن رہا ہے اور اس 30 کو 5 6 30 کر لیے مکمل طور پہ ہمارے پاس کوشنٹ آرہا ہے وہ 1 6 اور نیچے remainder 0 ہے اس mean کہ division process جو ہے وہ end ہو چکا ہے اب مزید کوئی بھی آگے اس کو solve نہیں کر سکتا overall ہمارے پاس solution ہے 8 by 5 is equal to 1.6 it is terminating decimal fraction student next ہمارے پاس exercise 2.1 question number 2 convert the following rational numbers into decimal fractions and separate repeating and non repeating decimals ہم نے ان کو solve کر نا ہے اور یہ decide کر نا ہے کہ کون سی رقم ریپیٹنگ ہے اور کون سی non ریپیٹنگ ہے سو دیکھتے ہیں اس کا second part سے start کرتے ہیں 4 by 5 question number 2 second part 4 by 5 4 کو ہم box کے اندر رکھیں 5 باہر 4 چھوٹی رقم ہے divide نہیں ہوگا تو ہم decimal apply کرنا پڑے گا تو ہم اوپر لکھیں گے zero point اور نیچے بھی point لگانے کے بعد ہم zero use کر سکیں گے ہم نے اوپر decimal لگایا ہے اور نیچے بھی decimal لگانے کے بعد zero use کرنا شروع کر دی ہیں تو 5 8 are 40 overall divide کرنے سے ہمارے پاس کوشن میں آرہ ہے 0 point 8 ہمارے پاس کوشن ہے 0 point 8 اور remainder ہے 0 it's mean کہ division process ختم ہو جائے گا اور یہ non repeating ہو گا as division process ends so it is terminating decimal fraction جو ہمارے پاس recurring اور non recurring ہوتی ہے نا وہ non terminating decimal fraction کی types ہوتی ہے اب جب یہ ہمارا solution ہے جو ہمارے پاس quotient ہے یہ terminating ہے that's why ہم اس کو repeating میں count نہیں کر سکتے تو یہ non repeating ہوگا question number 2 part number 6 8 by 9 8 کو solve کریں 9 کے ساتھ 8 divided by 9 8 divide نہیں ہو سکتا 9 پہ تو پھر سے ہم decimal apply کیا ہے zero point لگایا اور نیچے بھی zero use کر لیے first time solve کیا تو ہمارے پاس answer آرہا 0.8 پھر remainder 8 تھا اور اس کے بعد ہم نے zero یہاں اوپر سے اتارا ہے پھر ہم نے اس کو divide کیا تو نیچے 72 آرہے ہیں پھر سے ہمارے پاس remainder 8 ہے ہم پھر سے اوپر سے zero لیں گے اور یہ بن جائیں گے 18 مزید ایک بار اس کو divide کیا تو پھر سے ہمارے پاس solution وہ ہی آرہا ہے کہ 98 72 ہے remainder پھر سے 8 ہے ہر بار ہمارے پاس remainder میں 8 آجاتا ہے جہاں ہم جتنی بار مرضی اس کو divide کر لیں ہر بار remainder 8 ہی بچ جائے گا تو یہاں تک اس کے لئے کافی ہم یہاں سے estimate لگا سکتے ہیں کہ یہ repeating decimal ہے اور اسی طرح continue کرتی جائے گی overall ہمارے پاس solution ہے 8 by 9 is equal to 0.888 and so on اسی طرح یہ solution چلتا جائے گا تو ہم نے ایک بار اس طرح لکھا اس notation میں اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور notation ہوتا ہے جو digit repeat ہو رہا ہو اس کو ہم ایک بار لکھ کے اس ریزلٹ ہمارے پاس یہ ہے کہ 8 by 9 ہے وہ ہمارے پاس ایک repeating or recurring decimal fraction ہے سو students اس طرح ہمارا آج کا lecture lesson number one complete ہوتا ہے یہ آپ کا diary work ہے اس کو note کر لی جہاں کہیں سے آپ کو کوئی مسئلہ ہو ویڈیو کو pause کیجئے اس کو دیکھ